لو جی اکواری سبحان اللہ پرشاں ڈھوکیوں گے میں تو انہوں دھوڑا جہاں اپوٹھی چھوڑی نہ چلو تے حوث لے نہ سننی دگریر پشلی دگریر بھی ویسے آئی تک قوڑی قوڑی میں نو دن دے ہو یارے میرے نا زیادتی ایک زیادتی کر دے ہو پچھے دن دے ہو ٹین دوسری زیادتی کر لیں دے ہو کہ قوڑی دگری کر الحمدللہ نحمدہو ونستعین ونستغفرہو ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا کذ اللہ ورسولہ امرا اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سن سارین و مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ تحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن وستے اس گھر دے اندر کافی بھاری تداد دے اندر لوگا نجمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام آزم قید آزم خطیب آزم مرشد آزم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا امت بڑا ہے پیارے بھائیو آج میرا بوضو ہے جنتی عورت حق اللہ بوضو ہے نہیں جنتی کون تا جہنمی کون آج عورتان دے روڑے بھی بڑے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کدی کدی مسئلے عورتان دے بھی کر دے ساڑھے سارے بڑے بڑے جلسے ہندہ جنہ جلسے ہندے اندر دادا خطبہ ہندہ اور ایک خطیب ہوئی ایسا نہیں ہندہ جڑی پوری تقریر عورتان دے کر دے نبی پاک تے کدی کدی پورا پورا بیان عورتان دے کر دے ایوی نبی دی سہیدت ہے کہ کوئی مسئلے عورتان بھی سنا ہو کہ آمات علدن اگر عورتان نے ایک آل کہہ دیتی اللہ دی دربارت یا اللہ سارنو تا کسے مسئلے سمجھائی نہیں آنے اللہ سارنو کی پتہ سی کسی مقام کی اسلام میں سارنو کی پتہ سی کسی کرنا کی ہے آج جنیاں عورتان ہیں سنن واسطے خموشی اختیار کریں اگر کوئی بچہ رو رہا ہے انہوں چوب کرانے بڑی توجہ نہ آنے تیر بندے بھی میرا مسئلہ بڑی توجہ نہ سننے کہ یہ گرہ دے اندر جڑی ہیں پریشانیاں آورا دی وجہ تھا انشاءاللہ اگر سن لوگے آخر ایمان والیاں عورتان ہیں تیر ایمان والے مسلمان تسی بیٹھے ہو مومنانوں جدو قرآن و حدیث بیان ہندے پھر انہ تیر اللہ اثر رکھ دا دعا کرو کہ اللہ پاک میں نوحاکت ساتھ سناوان دی اور سئی سئی تواڑی اپوٹی چھوڑی نہ چھل بٹن دی تفریقہ تا فرمائے بڑی چگیہ میں تنو سوٹ میں مارنے لیکن تنو پیڑی نہیں ہونی تنو میں کورا کیپ سلکھوانا ہے تنو محسوس ہی نہیں ہونے تسی کرنے شاید برفیدی ڈڑی تنو میں چونڈیاں نہیں وڑنیا چنگے چونڈ وڑنے تھے تنو درد بھی نہیں ہونی پیارے دوستو عورت اسلام اے چندی عظمت تے شان بڑی جدو اے بچی اندی ہے جندہ نام بیٹی ہے اے رحمت اے نو رحمت کیا جنگ اے رحمت بھی ہے اے بکشش ہوئی ہے اور اے جہنم دی ڈھال ہوئی ہے جدو اے بچی ہے اللہ نے تین انام رکھن رحمت کی میں ہے بیٹا پیدا ہو جائے تے ہو اللہ دی نعمت تے بیٹی رحمت یہی وجہ ہے جتنے امبیاء آئے دنیا میں ہر نبی دے گھر بیٹی ہوئی ہے کسے نبی نو ایک بیٹی ملی کسے نبی نو دو ملیاں کسے نبی نو تین ملیاں کسے نبی نو چار ملیاں میرے سونے نبی نو چار بیٹیاں ملیاں کسے نبی نو نو بیٹیاں اسے دنہ بیٹیاں ملیاں ہر نبی دے گھر بیٹے نہیں کسے دے گھر تا بیٹا ہویا ہی نہیں لیکن بیٹیاں ہوتھے بھی آئین کوئی ایسا نبی نہیں جندگر بیٹی نہیں پیارے ہو نبی دا گھر رحمت وڑا ہوند ہے ہارے نبی نو رحمت ملی ہے بیٹی دی شکل میں اے وکری گھر لے کہ ساڑیاں نظرہ جو بیٹی دا مقام ہے کہ مییاں والی دے اندرے کے پڑے آلکھیاں نو جوان سوڑویں پاس ہے اندھے گھر بیٹی ہوئی ہے انہیں اعلان کر کے اے اکھنا سی ہو لو دو میرے گھر رحمت آئی ہے یہ کس انہوں چاہی دی ہے دلیلو میں انہوں درامہ چاہی دی نہیں جنہوں رحمت نہیں نہ چاہی دی انہوں جنت بھی نہیں چاہی دی میرے نبی نے فرمایا ہن رحمت بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا پیارے صحابہ کرنے لگے سونے نبی جی تُس ہی تے رحمت والے نبیوں رحمت اللہ علمینوں اور بھائی میرے تیوی جس وقت تک رحمت نہ آئی اتنا چر میں محمد بھی جنت نہیں جاوا گا رحمت بغیر کسے جنت میں رحمت کی یہ بیٹی انہیں اعلان کرنا سی کئی لوگ آکے لے جاندے اتنا بیٹی نو اجے تا بچی یہ تینہ دینہ دیئے اجے تا تینہ نقصان اس دیتہ ہی نہیں اجے تا تیری عزت نو مسرہ بڑی آئی نہیں اے لڑکی بدکار تا ہوئی نہیں اے لڑکی نے تیرے خلاف تا جے زبان کھولی نہیں انہیں تینہ فیر مارے بچی نو کنی گھٹ کے مار شرزانما او دا پھول گلاب دا ہے او دا جلدی کرما جانا سی تینہ فیر مارے انہا غصہ ہے کہ بچی تو میرے گھر آئی کی نارو والدہ علاقہ ہے میری آخری تقریر ہوئی تینہ بجے جیدو مکی دا چار بج گئے میں گڑییں چو آ رہے ہیں رو مردی آواز آ رہی میں کہا کوئی نہ دا عزید انہیں فوت ہویا ہے اکی عزید نہیں فوت ہویا انہا گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہیں غم میں سر ہو رہے ہیں او لوگو بیٹی جندے کوئی نہیں نا او دعا کی تھی کرے کہ اللہ میں نو کم اکتا دے دے جہنم دا اعلان ہو جائے گا ابو بستے او بیٹی اتنا چر جنتے نہیں جائے گی جہنم تے جنتے درمیانے ڈھال بن جائے گی اللہ نے کہوے گی یا اللہ میں دنیا دے بووے تے چلی جان دی دنیا دارا دے بووے تے تے اونا دیا لڑائیاں میری وجہ تو مک جان دیا کے ساڑے بووے تے دھی دھین آگئی تے اللہ تو تے رحیم اللہ ہے تو تا غفور اللہ ہے میرے ابو نو جنتے ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں جہنم دیاں بیٹی کھلوا کے جنت لے کے دے ایڈی شان ہے بیٹی جہنم تو اٹھان ہوئی ہے بیٹی بخش جہدہ سباب ہوئی ہے تیرے سارے گناہ مافو جان گے اور بیٹیاں دی وجہ تو ایک ہوری نام میرے سوڑے نبی نے فرمایا اوہ بندہ اس طرح میرے نال ہوئے گا جنت میں اور جس دروازے دی چھو میں گزرانگا نبی پاک گزرانگا باب العیمن دروازے کی اور میرے نبی دا بھی اساب کوئی نہیں تا جن نے بیٹیاں دی اچھی کفالت کی تھی ہوئے گی اوہ نبینا اور جو ملکے جا رہے ہیں تا انہاں نکھنوا کے اساب نہیں لیا جائے گا انہاں بندیاں دا بھی اساب کوئی نہیں اور جتے نبی دا گھر ہے دوسرا بیٹی والے دا گھر ہے جنت میں اوہ نبیاں دا نہیں اوہ سردار نبیاں دا آقا اس دو جہان پاک محمد دا گوندی ہے جنت میں اتنی شان ہے بیٹی والے دی پیارے بھائیو جہ دو یہ بیٹی جوان ہو جائے اے بھائیاں دی بین بند دی اندھی شان کمان ہے اوہ جدو اے بیوی بند جائے اندھی شان پھر کمان ہے جدو یہ عورت وڈیری ہو جائے گھر اندھی چو اللہ حلاب دے دے اے ماں بند جاندی اللہ پاک جنت چھوکے دے پیرات لے رہے عورت نو پیر دی جتی نہ سمجھیا کرو لوگو یہ پیر دی جتی نہیں عورت دی شان ہے جس عورت جو چار چیزیں پھائیاں گیاں نماز وقت نال پڑ دی روزیں رکھ دی اور اپنی عزت دا خیار رکھ دی بدکار عورت نہیں اوہ اپنے پورے خاندان دی عزت بن دی نیک ولی اللہ عورت پیارے ہو پھر اپنے خامے دی ہر چیز دی امانہ دا خیار رکھ دی اس عورت نو جنت اٹھر دروازے چو آواز آئے گی جس دروازے دے بچھو اے چار عملہ والی عورت گزرے گی اوہ جنت دا دروازہ فخر مصورت کرے اے دی شان ہے عورت نو اور عورت دا مانا کیے این وار ریتے اے عربی دا نفذ ہے اے دا مانا چھپی ہوئی چیز گیڑی عورت ہمیشہ پردے دار ہے ہمیشہ نمازہ دی پبند ہے ہمیشہ رودے دار ہے اور ثانیہ نہیں نیک ہے باہیا ہے تقوے والی ہے اوہ غریبنی ضرور ہے ایمان غریب نہیں اوہ غریبنی ضرور ہے اندھا تقوی غریب نہیں اے دی نیک عورت خامدی فرما بردار عورت اے نو جنت دے اٹھا دروازہ جو ڈیمانڈ آئے گی جنت دے جو داخل ہو اے تھوڑی شان ہے آئے 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 گیڑی عورت خامدی فرما بردار ہے اندھا بڑی شان ہے اور فرما برداری پتا کی بندہ گرے گل کہہ دے ہوئے نا کہ آئے پتھر دی چٹان لے کے آ جو تے ویرک نہ کھڑ ہو جاوے میں پتھر ڈھومیں نہیں آئی میں دے تپڑے نا آئیاں اے عورت روبے ٹام بنے ٹھوکنے تو ہاٹے اس علاقے چیزی اورنگی عورت کوئی نہیں اے دساریاں صوفی صنعہ اللہ دی لڑی چو نیک عورتہ ہیں میں ہور کسے علاقے دی خبر دینا نراض نہیں ہونا اگر نراض ہونا نہیں تو اب دعوت اللہ تو آجے میں نے موضوع ایسا ہی دیتا ہے تو جو کریان تو پیارے بھائیو ایک عورت میں بیار کرنا چاہنا کیرا نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورتہ ہی ہے یہ بھی ایک عورتہ ہی ہے اندھی عمر وڈیری ہو گئی ہے اندھی ساری عمر دکھان دے مووے کروں میں نو سوکھ نہیں ملیا اپنے خامے دا شکوانی کر دی دکھان دیاں بڑیاں کس ماؤں دیئے کیا عورتہ نو خامے دلو دکھے اولا دلو نہیں کیا عورتہ نو خامے دلو نہیں کیا عورتہ نو چاچیاں دے مامے آلو دکھے بچیاں کھولو تے خامدہ کھولو کوئی نہیں کیا عورتہ اسیوں دیئے نو جننو اولاد کھولو بھی دکھ نہیں خامد کھولو بھی دکھ نہیں تاج کھولو دکھ نہیں اببو کھولو دکھ نہیں بیٹریاں کھولو دکھ نہیں بیٹریاں کھولو دکھ نہیں او چاچیاں دے مامے آ کھولو دکھ نہیں انہانو بیماریاں اسیاں لگ گئیاں نے جن دی وجہ دو ساری عمر دکھا ہے اے عورتو ہے اے عادی نبی جی سل اللہ وآلی وآلی وآلیم میرے نبی آنز جی امارانی کیا رازے کوئی سمجھ بھی آری اگلائی تکریر کوڑی ضرور کناں گا پر انشاء اللہ تنو کڑوا ہاتھ لگ گئی نہیں امارانی کیمیں آئی ہوئے میرے نبی دا ایک جملہ شید نلو مٹھا شید دا ڈرامووے تے ہووے بھی شہر سمندر دا شید اے ہو شہر سمندر ہے جب تے آئی دو پنجی سال پہلے ادھی رات لے بیلیاں ملو ڈکے اسی تے نال کے لگے کیا ری جی اسی تے انہوں گاہ تا نہیں کرنی بھگا بلکل نہیں بڑے اچھے منزے آن اللہ خیر کرے او تو جو کریا تو جو سمندر والو میرے نبی نے فرمایا امارانی کمیں آئیے ادھی اے وڈیری ہو گئیاں جدو میں نو جوال آئی او دو تا مینو کوئی دکھا جاندہ کوئی جس امنو سٹ لگ جاندی تے میں نو درد نا دی آج تا پرانیاں درد نا دی جاگ پہیاں نے اوڈ میں نو جو دو دوڑا پھندہ میرے گی دا تے میں جو دو ڈگنیاں کئی کئی دن میرے جس امندر دردانی جاندی نبی جی کوئی دعا دے دے ہو اللہ کے ڈیمانڈ غلط بھی نہیں دعا کروانی چاہی دیئے دعا مسافرہ دو کرواؤ دعا آلمہ دو کرواؤ دعا اللہ دا سچا ولی بیٹھائے توڑے قریب ستیانہ بنگلہ شہر دے اندر حضرت مولانا ولی کامل ولی اور رحمان عطیق اللہ صلوی سے اور حافظہ خلاہ وطالہ اندھو کلو دعا کرواؤ پیاریو امی کلو دعا کرواؤ اببو کلو دعا کرواؤ میرے سونے نبی نے فرمایا ساری عمر باپ دی دعا کی تیوئی راد نہیں ہندی باپ دے پیر گھٹیا کر باپ دے سیرت تے لائیا کر باپ جدو بولے گا اللہ میرے پوتر نو ہمیشہ رضق حلال دے بھی تے ہمیشہ ٹوری عمر گزارے گا میرے نبی نے فرمایا باپ دے دعا رد ہوئی کدی نہیں کیوں باپ جنت دروازہ ہے باپ دی شان بڑی ہے پیارے ہو دوستو درہ گھوڑ کرے آئے دو آمہ کروانا دے کوئی منامی نئی جید مطالبہ سیو ساورد دا پر میرے نبی نے اونا دے ایمان دے امتحان لے آئے پر او آورد آئی دے بڑی دکھی دے بڑی ہو گئی آئی آئی وی غریب نید لیکن اونا دے ایمان بہت بڑا ہے اتنا دے پتھر وی مضبوط نئی ہے جید مطالبہ سا میبی دے ایمان مضبوط ہے میرا نبی بولے آہ سونا نبی بولے سونا نبی بولے مکھے نبی بولے اچھے نبی بولے احمد نبی بولے ماہی نبی بولے آشر نبی بولے آکھے و نبی بولے نظیر نبی بولے بشیر نبی بولے اوہ مزمل نبی بولے مدسر نبی بولے خلق عظیب سونا نبی بولے رحمت والے نبی بولے سونا مطی رولے کی بولے فرمایا امارانی دو چیدہ جو ایک چید لے لے یہاں میں دوا کر دینا آج دوی شیفہ مل جانگیاں سوکھ دیو مر گوداریں گی گیڑی زندگی باکی ہے اللہ بیماریاں تو بچا لے گا سوکھ مل جائے گا اور مینوں داس شیفہ لے لیے جانگیاں لے لیے لیے میرا موضوے جانتی آورت آورت بولیے آدھی نبی جی کلمہ پڑے آئے شیفہ واسطے نئی کلمہ پڑے آئے سوکھ لین واسطے نئی زندگی تا گوداریں جانی ہے جنہوں روٹی نہیں ملی آج رات زندگی گوداریں جانی ہے جنہوں روٹی نہیں ملی آج روٹی نہیں زندگی ہوں روٹی نہیں ملی آج روٹی نہیں زندگی ہوں روٹی نہیں ملی آج روٹی نہیں ملی آج روٹی نہیں موسیقی 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 خیر عورت بندہ اتنا خوش ہے اوہ حکم نہیں کردہ اشارہ دیندے امی سلیم اپنے خامے دے اشارہ دے چل دیئے اجے امی سلیم کافر مسلمان نہیں ہے مالک بن نظر شام چلے گئے اے بات اندر مسلمان ہو گئی اے نا دے گار ایک بچہ پیدا ہویا اُس بچے دہ نام عام دو سے سنے ہونے عناس بن مالک سنے نا انس بن مالک حنہ کے اندھیں پروش کتی ہے ابو تلان ساری دے اگے جا کے ونڈ ہو جائیں گی لیکن اندہ نام تو کیونکہ اوہ باپ بنیاسی لیکن اُس بترہ باپ ہے بعد شادی اندہ ناسی انس بن مالک اے سنے دے رہا دےو نا جدو کوئی حدیث آرے پڑھ دا ہے تو اندہ انس بن مالک آندہ ہے نا اے انس مالک چوسی جڑا شام دی منڈی چھ گیا کبائی کرن چھ گھار آیا نا چھ دروازے دے نال لگ کے کھڑو رہے آئے چھ اندر ام سلیم کلمہ پڑا رہی ہے انس نوں بی پی ہووے تے ایسی ہووے یہاں اگلنا کرو ہی سی اندھی زبان چلی ہے انس دی تے ام سلیم نے زبان کھلوائی ہے کلمہ ترو آج اسی بدا کیا نہیں ہے سڑیاں اور دا وہاں دیئے بڑا میرا بچہ چنگائے میں انہوں بڑا لطفہ آیا ہے میں انہوں بڑا ہی مزایاں کیا ہے آج نے بھولو گالک دیئے شاباہ چنگی ہے واہ بھائی واہ تو بھی کر دی اس سے اس کرمارے پر کئی عورتہ میسا جی خودانو گال بھی کر چھڑ دی ڈاڑ دوڑی کوئی نہیں نہ کسو دا کوئی خواب نہ ڈاڑ کر چھڑ دیئے گا جدو بچے چھوٹے نے گال کر دیئے چون دراؤں کھو بچہ گال نہ کر دے ایدہ بود وڈاو گناہ جدو کباری تے جانے کبارا دے اندر کی مان بھی گانی چی دو تے ہر قدم سمل کے چاہ سجنا کی مان بھی گانی چی دو تے ہر قدم سمل کے چاہ سجنا تیرا دو جانسا مت نہ آیا وے نہ رب دیاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نار تولا بیٹھے اس دنیا نار تیرے کبے اوڑا کی تی دنیا کدو وفا سجنا کی مان بھی گانی چی دو تے ہر قدم سمل کے چاہ سجنا ایک ہور شاعر بولیا اوڑ سرائی کی دائے اگر آنکھو دے ہو بھی پڑ چٹا آج میں نے کوئی مٹھا دے گا تو جو چھئی دیئے ایک سرائی کی بولیا کہنے لگا تو اپنا ہے آپ سمالی جل اوڑ دنیا در آئے گے اپنا آپ سمال لو اے جسم نو آگ دا بالن نا بنانا اوہ اور تو تاج نو تاج سمجھ میرے نبی نے فرمایا سی اگر اللہ کی علاوہ سجدہ جائے زنان دا تے عورتانو میرا اللہ میں نبی حکروں دن دا کہ اپنے خامدانو سجدہ کرو پر میری شریعت اندر سجدہ اللہ تو علاوہ جائد کوئی نہیں آج سجدہ کی ہونہ ہے آج تے خامدی طریب کرنا برداشت نہیں کر دیا جیڑی عورت اپنے تاج دی طریب کر دیا کسے عورت ہیں کہ انوادیاں چوب کرے بھوے چڑ جاؤ گا بھوے چڑ جاؤ گا لگنے بھوہ کیشے ہے بھوے چڑ جاؤ گا آئے لوگو یہ دیاں ہو اور تو انہاں کرتا کہ تجھ ہنہ میں چڑ جائیں اوہ میرے پیارے دوستو عجیب عورتان دا اج کل زہن بڑ گیا ہے لیکن عورت دا شان اپنی جگہ تے بندے دا شان ہے میرے نبی نے فرمایا اگر بندہ بیمار ہو گیا ہے انہوں ریشہ ہی ریشہ ہو گیا جی سمجھے اندر کپڑیاں ناریشہ صاف کرے عورت تیشو مک گین تجھے بھوے جے بناڑ چاک چاک کے چھپ گا ساڑ ساڑ گے اپنے خامے دا ریشہ صاف کرے اے عورت جنتی ہے تجھے بھی سواس کرے گی نیڑے نہیں آئے گی اے جہنمی ہے پیارے نبی نے فرمایا جو بھی دکھایا ہے تے انہوں تجھے دو تراتا جاوے اندھے سامنے دکھ نہ کھولی اندھے نیڑ رہنام ہو جائے گی اے چھپ کر کے ہس کے انہوں مل تاکہ وہ سمجھے کہ میرے جوانتو بعد میری بیوی ڈو کسے نے دکھے پوچھایا ہی نہیں جدو ہس کے ملے گی غمت اندر بھی اے عورت جنتی ہے آج دکھ بھی کوئی نہیں اتنے لیکن آئی ڈا وڈا رشتر رت و راتی کھول کے دیڑا ہے تاکہ اندھیاں کھتا رہا نہ لگ جان آئے آئے گل چل رہی ہے اس شیر دیدھرا سنڈو تو اپڑا ہے آپ سمالی جل دنیاں میں چھے یار وفا کوئی نہیں تو اپڑا ہے آپ سمالی جل دنیاں میں چھے یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے ایک وار حیاتی رب دیندے والملینی امر والا کوئی نہیں سمجھ نہیں آرہی آکھ کھوٹا ہے میں آرہ دنیاں میں چھے یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے والملینی امر والا کوئی نہیں اے دنیاں میں چھے یار وفا کوئی نہیں اے دنیاں مطلب دارا دی اے زندگی چار دہانا دی دے چھوڑ کشامت یارا دی اے دنیاں میں چھے یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے والملینی مر والا کوئی نہیں اگلے لفظوں دے غور کرے آئے جد اللہ سے کبار چڑے رائے جتنے چلے گے آنگے نہیں جنے بیٹھے ہو کبرا دے مال بیٹھے ہو کتے گے وقت دے محدث حضرت مولانا شیخ لدیس و تفسیر محدث زمان بہت بڑے ولیے کامل حضرت مولانا عبداللہ صاحب چھتوی صاحب کتے گے مولانا عیشہ کتے گے پیارے ہو جد اللہ سے کبار چڑے رائے کی خیال ہے کبرا چھے جانا ہے کے نہیں جدہ جانا ہی ہے تینے کیا گھر کر کے جانا کبار ہنیر کو ٹھڑی ہے کبار سپاں دا گھار ہے کبار ٹھومے دا گھار ہے پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کبار دے اندر جائے گا بندہ آنو ٹھوما ملے گا دو اینچہ جڑا نہیں کھچڑ جڑا ٹھوموے گا اوہ لوگا نو سیرت ڈنگ نہیں مارے گا اوہ پیراں تے ڈنگ نہیں مارے گا اوہ زبان تے ڈنگ مارے گا تے ہیک ڈنگ دی درد تنی ہے چالیس سال تک درد تڑپ دار ہوئے گا انہیں بار بار زبان تے ڈنگ مارنے تے بندہ کھوے گا اوہ ٹھوما تو میں نو زبان دے کھو لڑنے آدھے تیری زبانی چھو گاڑا نکل دی ائی اوہ یاورتو اپنے بچیاں نو گاڑا تو ڈرالو اے بی بی امیں سلیم نے یا بچیاں بولن لگ گئیے تے اناس دی آواد نکلیے اللہ الہ اللہ اللہ اے دو کلمہ بڑا رہیے بچے دی تربیت کر رہیے ماں ہو تو ایسی ہو بچے دی تربیت کر رہیے امیں سلیم کیونکہ بچے دا جڑا تختی اللہ نے دل ترکھی ہے اے سفید کاغاز ہے بغیر لکیرہ تو اے تے جڑی بھی لکیر لگ گئی اوہ پکی لگ جائے گی بچے آنو تو ہید سکھاؤو بچے آنو تو ہید وڑا کلمہ پڑاؤو بچے آنو سونی اور سونی انگلنا تو شروع کرواؤو پیارے ہو آورت دا کم ہے اپنے بچے آن دی تربیت کرنا جڑی آورت اپنے بچے آن دی دینواری تربیت کر دیئے اوہ جنتی آورت ہے اس نے کلمہ تو شروع کی دیر اناس بن مالک نے جدو زبان کھولیئے تے انہا لفظات کو کھولیئے لا الہ الا اللہ کلمہ پہ پڑھ دا ہے بچہ توتلی زبان ہے اے ہڑی ہڑی سکھا رہیے کلمہ مالک بھی آگے اندہ خامد مالک بن نظر انہیں کلمہ سنیا تے کان لالے کھڑا رہا بہت دیر بہت ہی خمزد ہے انہیں دروازہ کھڑکایا اندر آیا رنگ ڈیا ہویا ہے عورتنو عورتاں دیئے آہ اہلن و سالن مرحبا امہ سلیم نے اہلن و سالن کہہ گے انہوں نے بلایا چار پائن تیو بیٹھ دا نہیں اوہ آدھا ایک اوہ دیکھی گلے آج تُسی پریشان پریشان ہو اوہ آدھے میں انہوں ایک پریشانی ہے کہ میں انہوں اشارہ دیندس تو میرے اشارہ دے چلنوالی عورت میں تیرے دے بہت راضی یا آج میں بہت پریشانہ اگر میں انہوں خوش کرنا چاہنی ہے تے حضور دا کلمہ آگوی چھڑ دے تے اے بچے انہوں بھی گناہ نہ کر انہوں بھی کلمہ چھڑا دے اوہ آرادہ دیئے جو ڈیمانڈ کرے تیری قبول ہے تو میرا سردہ تاج ہے ساری عمر تے انہوں کوئی ڈیمانڈ نہ کرا اے بھی میں انہوں قبول ہے میں انہوں روٹی دےویں یا نہ دےویں خرچہ دےویں یا نہ دےویں ساری عمر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرانگی لیکن اے گل میں تیری نہیں مرنی اوہ آدھے میں تنہوں چھوڑ جاوانگا آدھئے تیرے ورگ خامد کروڑوں میں تے میں چھڑنوازے تیارا میں بیوہ ہو کے دنیا دے رہنا برداشت کر سکنیا میں رنڈی ہو کے دنیا دے رہ سکنیا تو میں نے چھوڑ دے میں نے اطلاق دے دے میں نے اطلاق کا برداشت پر حضور دے کلمہ چھڑنا برداشت نہیں اے بھی ایک عورتیں جندہ نہ امہ سلیم ہے بندہ نیراض ہو کے جڑا گیا طلاق دیتی نہیں کیوں اے اتنی نیکائی خاص کر کے بندے دے بارچ فرما برداری اتنی ہے اور نیراضت ہو گیا ہے پر طلاق دینا گوارہ انہیں بھی کی تا نہیں کہ یا اور اطلاق والی نے شاہ میں دوبارہ چلا گیا چند بہنیں اتو بعد خبر ملی کہ مالک بن نظر فوت ہو گئے رویں لگ گئی رنڈی رنڈی آدی ہے بھامے کافی ریا لیکن سایا تا سی آج سائے موک گئے آج میں نو ایک لکب مل گیا ہے بیوہ دا آج میں بیوہ بڑ گئی ہے آج میرے کھلو ایک سہارا چلا گیا ہے اللہ اللہ روم اڑھایا لیکن بیٹھی بیٹھ ایک دعا پڑھ دیئے اور تو اگر کوئی نعمت چلی جائے تیفر آئے دعا پڑھ لو اللہ مآجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْلِ خیرم مِنْحَا اے پڑھ دی رہی پڑھ دی رہی ایک دن ابو طلحان ساری آیا انہ دے گر انہ دا مدینے دے اندر بہت بڑا باگ ہے او باگ قیمتی بڑا سی اے بھی بڑا مالدار بندہ سا ابو طلحانو جوہانوی ہے مالدار بھی ہے اے غریبنی عورت جڑی بیوہ ہوئی ہے انہوں مالدار تھے چنگے بندے دی ضرورت ہوئی ہے پیارے ہو انہیں ڈیمار کی دیا دے اے امہ سلیم میں نو مدینے دے اندر باکرہ لڑکیاں دیا فراہ آ گئی ہیں لیکن میں کوئی باکرہ لڑکی قبول نہیں کر دا تو باکرہ نہیں تو سیئے بھے باکرہ ہو دیا جندا نکانا ہوئے ہو بھے میں نو کوئریاں لڑکیاں درستے آ رہے ہیں پر میں لے نہیں رہا تیرا میں نو پتہ ہے تو بھا میں بیوائی ہے لیکن عورت پوری تو ہوئی ہے تیرے وچھ عورتہ دے سارے رب نے خوبیاں رکھی ہے تو فرما بردار بڑی ہے تو چنگی بڑی ہے تو اپنے مال اپنے خمد مال دی فعضت کرنوالی تیرے تمہیں نو پریشانی ہے کوئی نہیں او کرما بھاڑی ہے اگر اجادہ تو بھے تیرے میں تیاری کرنوان نکا دی اے عورت بول کے آ دیئے سنے آجے ذرا غورناڑ آ دیئے پہلا بھی خامدہ او لڑک چلا گیا اسلام دی وجہ نال او کافرہ تمہیں کافرے ہیں ایک کافر چھڑے ہیں اللہ چھڑا چھڑے ہیں میں دو آخری دنوان اے نہیں ہو سجدہ او میں ساری عمر تیرے کڑو کپڑے نہیں مگ دی ساری عمر تیرے کڑو خرچے نہیں مگ دی ساری عمر کوئی نیمان نہیں کر دی بلکہ حق میں اروی تمہنے نہیں دینا تمہیں مگڑاوی نہیں تیو اگر میرے نہ نکا کرنا چاہنا ہے جا بوتلان ساری صدا کر لے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تیرے کلمہ نو میں حق مہر سمجھ لوا گی آئے آئے ایوی دنیا میں گورت آئی ہے اینو کے انزے جنتی عورت ساری عمر کوئی نیمان ہے کوئی آنی یورنگی کوئی کسا ملاکی چلے بھدی آئے 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 اگے چلیے میرے مگر مگر رہا ہے میرے مگر مگر یونہ سواد نہیں کہوں یورگی سواد نہیں لیکن فیدہ ہوئے گا علوم ہوندہ ہے کہ میرے نڑوی چنگا اسلام ہے اسلام دے جدرستہ چوئی ہے ابو تلا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا ہے آت چوکے کے اچھی سبحالہ چاہیے ابو تلا سیابی بنیا جنتی بنیا نبی دا پرمانہ بنیا تسباب کھنے ایک عورت ہے جندہ نا ام سلیم ایوی سلامی عورت ہے جدو ابو تلا ساری کلمہ پڑ کے مسلمان ہویا تیاد کرمہ وانی ہے ان کی خیال ہے آدی کلمہ حکمہ سمینیا تلو تیاری کر لو شادی ہو گئی ساری امان موچو کدی کوئی دیمان کی تھی نئی آدی اے میری او دو 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 دیماند پوریوں گیا جدو سنے کلمہ پڑے آئے مائے سباب بڑ گئی مسلمانوں بڑ دی تیمہینو راب جنہ دے چندی میری او دو دنیا دے دیمانہ دی لوڑ کوئی نئی آئے آئے ای نوازے جنتی عورت اگے چلیے ای 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 عورت سیو میں سنے ایک دن میرے نبی نے فرمایا آئے 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 موچو ابو تلان ساری کھڑے ہوگے آلہ کے پتہ بھی اے آج میرے گارے کھانا ایک بندے دا پورا کوئی نہیں لیکن یہ بھی پتہ ہے جو اڈر کر چھڑنا ہے عورت نے بھلکم کرنا ہے لبے کا کھڑا ہے یہ دنی نا کہ مولیبیاں دی تودہ آباد کی تھی تھی ہاں پتہ دی تہینی پتہ ساڑھے چار سورو کیے کھلو کیوں ہے تہینی پتہ ساڑھے اینے وجہے اینے مطلب چاوڑ ہے یہ پتہ ساڑھے چاہے ہیں لیکن یہ رہے ساڑھے چاہے ہیں ساری یوں مر دا وطنا بکا سی کیونکہ ڈاں گل ہی گھر بیٹھ وزیر آزم صاحب گھر بیٹھ ان میں پتہ سی کہ میرے گھر کھانا پورا کوئی نہیں لیکن آدھے نبی جی میرے نبی نے فرمایا جی وی بوتران ساری کیا در ہے آدھا در کوئی نہیں اے جنتی مہمان میرے والی آمان دے وی آئے گھر چلے گے کہنے لگے اوہ کرما والی ہے آج جنت کا مہمان دا موقع میں لگے تے کھانا دے دے نبی دے مہمان دوں تے نبی نے آکے اللہ انہوں جنت ضرور دے وی گا رومین لاغ بھائی امہ سلیم رومین لاغ بھائی کہیں دیئے میرے سونے تھرد تار آج جنت کا مہمان دا ٹیم آیا ہے تے میرے گھر چاند ٹکڑے نے اوہ دے راج کے بدن انہوں کھا سکے یا نہ کھا سکے چاند ٹکڑے اور بچے روٹی روٹی کردے پہ آئے بیک لے بچے روٹی روٹی کرد جنہ دا بال رات نو بوک بوک کرے لاغ پوے اوہ دی روٹی 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 ستے آنے ہی گزر دی اگر توانڈا بچہ را دوں دو دھمانگ لوے تجھے پورا شہر سمندر چھانڈ باروگے ساری رات مانو نیدر نہیں آئے گی کہ میرا بچے بھکا کینے سویں گا آئے تڑب دے پڑ بار اوہ دیئے پھر میں کی کنا تاج کہنے لگا میری اطاعت کر جڑا گیڑی عورت اپنے خامے دی اطاعت کر دیئے انہوں جنہ دے تھدروا دے جو آواز ہوں دیئے تے پھر میرا نبی بھی راضی تے میرا سونا اللہ بھی راضی تے نبی نے جنت اور جنہ دی بشارہ دیتیئے بچے انہوں سوانہ پوے جی میں بھی سوانہ پوے زباد ہے انہوں نے ہاں ڈیا رکھ شڑیا گتے وے جو روڑے پا شڑے اور بچے آدھے رمہ جی روٹی دے اکھے سانن دا تیار ہو لوے کدھی روڑے بھی پکے بچے تڑب دے تڑب دے بکھے بچے پھلنا تو نرم بچے اوہ کدھی کوئی اوچھڑ گا پہ بکھ دمارے آ کنی دیر مچانہ جاگنا سی سارے بچے سوانگے اللہ اللہ ایسا سمان دی چھاتا تھلے ایڈی اللہ قربانی والی عورت کوئی نیوے کی ہوئے گی ایسا زمین تے اتنی کرمہ والی عورت کو نیوے کی ہوئے گی تاج دی گل میں دیئے بچے انہوں بکھا سوا رہیے بہانے بانے نال سارے بچے بکھے سوانگے آپ میں بکھیے تہ تاج انہوں کہنگی مہبانو لے کے آجاؤ بچے سوانگے اندر کمرے دے اندر میں مان آیا جو اندرگے کھانے رکھیا گیا آدھی میں دیوا بجھا دے آنگی تو روٹی نو ہاتھ لامی لیکن روٹی کھانی نہیں بس موہ حلائی رکھی وہ آکھے گا مہمان سمجھے گا کہ میں یہ دبان کھا رہے تو کھانا نہیں اے مہمان راج کے کھا لوے بچے اندرگے خیر ہے میری بھی خیر ہے تیری بھی خیر ہے محمدہ مہمان راج کے کھائے گا سانو جنت لپ جائے گی آئے لوگوں جنتی اورت کے آن آئے جنتی اورتے بکے سواتے بچے جنت کے لئے خامے دیمندی جنت کے لئے آب بکھی جنت کے لئے تاج بکھائے جنت کے لئے لکھتے جگر بکھنا سانگے جنت کے لئے اگلے تے مدی روٹری گر ہے بھی نہیں انہوں دا اگلہ در کی میں گزرے ہوئے گا اے ساریوں تکلیفہ کیوں اٹھا رہی ہے جنت کے لئے آئے جے جنرسیہ عورت بندے نے کہے چھڑے انہوں نے منہ نہیں بندے دی آئے آئے اینا عورتانو اٹھے دروازے چو آواز آئے ہاں پیمان دو کون ہے پیمان دو پیمان تمہیں جا پیلا ہاں جننے نے گناہ تو آڈے توسی میں نے ٹائے ہو جو لیڑ دیتا ہے تو جو چاہی دیئے او پیارے ہو تھاک گئے ہو تے لادیاں بریک اگر سننا نے پھر اچھی بولو اگے دا بڑی سبانلا ہو رہی آئی ہون بلی میں چھ گئیے ہون سبانلا کتھے چلی گئیے اچھی بولو سبانلا ہو رہا ہون سننا آبنے تاج دیوی ماننیے چھے آبنے نبی دیوی ماننیے چھے آبنے رب نو می را دی کتا ہے آئے ہائے اگلے دن دا کھانا بھی کوئی نہیں تا جدو بچے اٹھے اونگے او دو دا پیرو نا بک بک کی تی ہوئے گی او سویل امہ سلیم دے دے لے جے کی بھی تی ہوئے گی امہ سلیمہ دیئے دیوہ میں بجھا دے آنگی میں مانو کھانا کھلا ہو جدو کھانا کھا لیا میں مانے میں مان چلا گیا مسجد نبوی میں جدو صبح دے ٹیم ہویا نیماز دا میرے نبی نیماز دے ٹیم ہوں دے آنگ سنتاں گھر پڑ دے آنگ تحجد دے نفلوی میرا نبی گھر پڑ دے این جدو ٹیم ہو گیا اے او دو مسجد چل دے آنگ تے ستاں مسلے دے کھڑے ہو جان دے آنگ نیماز پڑا نواستے آج میرے نبی ازان فور ازان ہوئی ہے ازان تو فور ازان بعد میرا نبی مسجد نبوی دے اندر چل پھر آئے سیاں باہران ہو گئے آج سڑا حضور پہلے یاگن یا ابو تلان ساری آیا تے میرے نبی نے آکے ابو تلان سینے نڑایا نڑے سینے نڑایا نڑے مطا چنیا تے نڑے حسن آگے بھے اوہ آگا میرا ماں باپ قربان نبی جی میرا ماں باپ قربان اگے وی میں مسجد چندہ سی پانچ ٹیم تسی میں نوے کے حسن نہیں آج حسن ہو میرا ماں باپ قربان کی وجہ ہے تے میرا نبی بولیا کہے لگے اوہ ابو تلان تو دے تیری بیوی نو خوش خبریاں مدینیاں انہیں انہیں جبرائیل آیا ہے توانڈے واسے قرآن لے کے آیا ہے اجی تا مدینے دیا جنیاں دیا جن دری جبرائیل ہونا ہے اوہ تا گیا ہی نہیں ہونا تیرے واسے تا دری بیوی واسے قرآن آگے آئے وَيُؤْسِرُونَ عَلَى عَلْفُ سِبْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کوئی گال نہیں باتتی گئی ہے میں نہیں گیا اللہ اللہ گارے تکفیر اللہ گارے تکفیر اللہ اکبر گارے مصطفیٰ سلام مصطفیٰ حضرت مولانا تاری یاسر بنوڑ سا شکر باتی جانی ہے ہی نعرہ وجنا سی پہلے در نعرہ ہی مکھ گئے توجہ کرے آپ پہ موضو دے کے آپ پہ سنگڑ جان دے ہو اوہ توجہ اللہ اکبر سید بڑی نہ میں شیر پاکستان آنا شیر میں دنیا شیر دنیا بھی کوئی ہو رہا ہے شیر پاکستان بھی کوئی ہو رہا ہے میں دا شیر بلنیا توجہ چاہی دیے مصطفی آگی ماشاء اللہ اوہ سبحان اللہ پڑھ لو اچھی پڑھ لو ام سلیم دے بارج قرآن آیا اوہ جیسا عورت دیا ملتے قرآن آ جائے ایمان نہ دسو اوہ عورت جنتی ہے کہ کوئی نہیں پتہ چلے آہ اوہ عورت نو جنت ملے گی جیسا عورت اپنے خامے دیگل مندیے اتاعت کر دیے ایک عورت آ دیئے میں تیرے کپڑے دھومے نہیں آئی میں تیرا ناشتہ پکاویں نہیں آئی میں تیری اٹھائی منال پروٹے دنو کھوامے نہیں آئی اوہ بیچارہ ساری عمر اب پٹھا پٹھا بول کے اوہ نو چلاندہ رہا ٹائم آندھا ہے کہ میں نو چھے وجے ناشتہ دے سیکھے اوہ دے پروٹے نہیں چاہی دے اوہ دے پونے چھے وجے پک جاندے آنے کیونکہ ان نے قسم کا دیا ہی میں اپنے خامے دے اُلٹ چلنا ہے اوہ آندھا ہے میں سات وجے دفترج سونے کپڑے اسری پا اسری نا کری میں اوہ میں جانا ہے اوہ جان کے اسری کار چھٹ دی سی کہ میں اپنے خامے دے اُلٹ چلنا ہے اوہ جدو مر گئی اوہ رنگیاں اور اتنویمہ ہوتا انہیں اشاءاللہ ساری ہیں مر جانے جو رنگیاں اوہ جدو مر گئی پانی جدو آؤ ڈوب کمری آئی جدے پانی جا رہے آئے انہیں اوہ دے ہی جانا سی اوہ دے نہیں جاندہ جدو پانی آرہے اوہ دے ٹرے لگ پہ آ کسے سیانے بندے پوچھے آ نالے رندا ونائے کی کوئی کھڑی ہی گئی ہے شاہ آدھا ایک بڑی وڈیا اور آتا ہی جنہیں ڈوب کے مر گئی ہے تے آدھا مڑا آئی جا گئی ہوئے گی پانی تا ہنگ چل رہے آئے پانی تا روڑ کے ہنگ لے گیا ہوئے گا آدھا تسی بھی سیانے بڑے ہو سیانہ مہم ہی بڑا میرا تیاربہ بڑا ہے اوہ ساری عمر میرے والد چلی آج بھی عیدے ہی گئی ہوئے گی ای ارنگیاں ڈوب مہم ہی آئے دنیا میں اللہ دی میری دیپنا اللہ میری پنا ای ارنگیاں بچا اللہ ای ارنگیاں عورتہ تو بچا لیکن جیڑی عورت آدھی ہے ایک بندہ ازمان میں لگا کہنے لگا میں گولڈن سیو کھوانا چاہنا کارا کلو سیو ہے تے ڈاکٹر آدھا جا دو بندہ کھا رہی دے اندہ دل ٹھیک ہو شکر ہے اگے پیچھے کدی نہیں منی آدھی ہے کارا کلو سیو لے کے آ خامے دیتا ہاتھ بڑی ضروری ہے انہیں آکے جدو میں کپڑے منگے آڑ او دو تھا اسری نہیں ہوئے او تھے ہی تا ضروری نہیں آئی کہ یہ پتھے زینڑ یا اڑتا ہوں دیا اللہ معاف کرے اے بی بی ام سلیم ایسی ہے خامے دیمنی ہے دکھی ستی ہے جنت کے لیے صبح میرے نبی پاغ نے کہہ چڑھیا اے ابو تلا تو آنا ہے میرا نبی حسر آئے میں فرشاہ تے حسر آئے زہی کللہ تیری بی بی تید تیرے دے اللہ بھی حسر آئے اللہ مزاک نال نہیں صدا اللہ خوش ہو کے راضی ہو کے صدے یہ تھے اللہ سپوے او جنتی آرات ہے مہمان نال گیری راتی کاروائی کی تینے بچے بکھے سوائے نے ہانڈیا دا لالت دیکھے ڈیوہ بجا دیتا نے میں مانو پتہ لگنی دیتا نے آپ نے کھاتا میں مان کھوایا میں مانو رجایا او جوڑو او میاں بیوی سوڑو اللہ پاک تواڑ دے تے اس ماننا تے اس وقت دھنو دوانووے کے مسکر آرے آئے جندت رب مسکر آپوے او آنا تے جنتیے ام سلیم دے عمل تھے اللہ مسکر آیا بھی ہے تے قرآن ویدتا ہے ایڈیا اللہ رد ایڈے عمل وے کے قرآن آیا قیامت قرآن لوگ پڑھ دے رہنگے ام سلیم دے ذکر کردے رہنگے آئے 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 ایڈا ام سلیم بندہ ابو تلہا انساری آیا کافی دنہ تو بعد گھر میں جدو گھروں نکلے آن بچہ بیمار سی جدو آئے تے کرن لگئے کرن لگئے او کرما وارئے میرا بیمار بچے دا کی ہاں آنے دو گھنٹے پہلے بچہ فوت ہو گیا سی پہلے رو رہی ہے ہی یا خامدہ ہے جلدی جلدی چیرہ دھوتا ہے ہاس کے ملی ہے آدھی ہے جمہدہ چھڑیا بچہ فوت ہو گیا ہے ان دی راتے روندے یہیں گزر جانی ہے تے بچے نے اونا پھر بھی کوئی نہیں تے نبی نے کہا ہے اوہ عورت جانتی ہے جیڑی دکھانو وے کےوی بندے نو آدھی آدھو خدا اظہار نہ کرو ہاس کے ملے ہاس کے ملی ہے بندے نے سمجھیا میرے گھر دو کوئی نہیں ابو تلہ نو کھانے دیتے کھانے کھوائے او سرات ابو تلہ نو ساری حق کے زوجیتو یدا کیتی ہے جدو تحجدہ ٹیموئے تحجد پڑھ لگے دونوں جی تے آدھے ہونتا بچہ بھی کھا دے اس بچہ نو راتو رات لکا کے جتے ملے کپڑے آنو ترک چڑے آ چار پائی تے ویرکھے آنے آو دے آوے کے یہ جناکے بچہ دا میرا مر گئے انو آج رات پتہ نہ لگے اندھی رات ساری دکھان دینا گزرے میں انو دکھا جان کوئی گر نہیں میرے تاجنوں تکلیف دل دی نہیں ہونی چاہی دی یہ بھی ایک آورہ سی پیارے ہو کہ ڈی وڈی گل ہے انہیں موت ہوئی پئی ہے خامدنوں یہ جی محسوس کروایا ہے کہ جی میں تیرے گھر کوئی افسوس نہیں جدو سوہ تا جدو پڑی کے فارے کوئے تے آ دیئے او میرے سر دے تار ایک گلدہ جواب دے اگر کسے کون کوئی امانہ تووے تے جندی امانہ تے مہنگ لے وے تے پھر نیراستہ نہیں ہونا چاہی دا رونا پٹناتہ نہیں چاہی دا اکھے نئی میں آکھے بچہ بھی کھا امانہ تا جندی ہوں دیونا لینی لینی ہے کہنے لگے او جیڑی امانہ تائی تیری میرے گھر او تیرے آمان تو دو گھنٹے پہلے اللہ کو چلی گئی آئی تیجڑا میں تنوں دسیاں نہیں تا کہ آج رات ہیں دیروں دیاں نہ گزر جائے انہیں نبی پاک دے جا کے امیں سلیم دے خلاف ریٹ کر چھنڈیے پرچا کروا ہوئے آدھائے اولاد نبی جی میری بیوی نے میرے دسیاں کوئی نہیں میرے گھر بچا فوت رویا پہ آئے پچھے امیں سلیم تو کیوں نہیں دسیاں فرمایا تسی آپی داکھے آئے جدو رات انہوں دکھ ہوئے بندہ بارو آوے انہوں دکھ نہ دسو انہوں خوش ہوگے ملو انہیں تجھے جدو میں لہ داؤں دی آئی میں روپوں دی آئی میں بتاؤ راتاں میں ماں میں دکھ زیادہ ہے میں اپنے دیلت پتھن دی چٹان لکھے سبر کیتا ہے تاکہ میرے بندے نو تکلیف نہ ہوئے روکے اللہ دے نبی آدھر کیس کتاب اطلاع نے لیکن جید ہو گئی امیں سلیم دی اس رات دی پھر میرے نبی نبر کا دی دعا دی تھی اللہ نے پھر انہوں آٹھ بیٹے عطا فرمایا آنو سباد سارے دے سارے قرآن دے کاری بڑے اللہ آئے امیں سلیم یہ کہو رات ہے پیارے ہو ذرا غور کرے آئے بڑی توجہ چاہی دی امیں سلیم ایک دن اللہ نو کہیں دی اللہ جی جے میرے تھے تُو راضی ہے بندہ تھا میرے ترازی ہے تا جے تُو راضی ہے دیکھ میری گال مان لے اللہ نو کہیں دی اللہ میری گال مان لے قرآن پاکٹ عورتان داوی ذکر تے بندیاں داوی ذکر کوئی ایسی ہے ایسا مقام ہوئے جتے بندیاں تے عورتان دا کٹھا دی کرا جائے اتنی پیاری ہے اللہ نوے عورت جیری خامدی فرما بردار ہے جیری دکھا دے سبر کرنوانی ہے جیری ہارے گال بندے دی مندی ہے اے اللہ نوے اتنی پیاری لگ دی ہے امیں سلیم نے زمین تے ڈیمان کی تی ہے بندیاں تے عورتان دا اکٹھا دی کر قرآن میں ہو اللہ تے جاجب ایل امیں سلیم نے ڈیمان کی تی ہے من اللہ رازیہ فرنایتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والکانتین والقانتات اللہ رازیہ فرما بردار لبی ساری آیت ہے بندیاں تے عورتان دا کٹھا دیکھا مسلمان بندے مسلمان عورتان مومن بندے مومن عورتان فرما بردار بندے فرما بردار عورتان روزہ رکن والے بندے روزہ رکن والیا عورتان این تے اللہ دے اوہ ذکر کن والے بندے ذکر کن والیا عورتان اینہ واسطے جنت تیار ہے اور بخششویہ نا دے واسطے تیار ہے پیارے بھائیو جن دیاں ڈیمانڈا تے قرآن آوے اوہ جنتی ہے یا نہیں ہے اوہ جنتی عورتو وی ہے جو ہر ویلے اپنے خامدی اطاعت کرے فرما برداری کرے نبی دے دا اور دے اندرے کا عورت ہے میرے نبی دا سیابیان دا میں نوا کیا آو پتھر دی چڑران لے کیا میں نو پتا سی اوہ یہ ڈا بھاری پتھر ہے او دا حل ناوی نہیں اے زور نا دی رہی ہے سیرو دو بیرہ تک پسینے ہو پسینے ہو گئی ہے لیکن انہیں میری تاعت کی تی ہے میں نو ترس آیا میں راضی بھی ہو گیا تے میرا نبی بولیا زمین دے تو راضی ہے ارشاد اللہ راضی ہے ایک عورت آئی امام راضی کوڑ امام راضی ہے کہ بہت بڑا مفسر قرآن ہے اوہ ناکوڑ کا عورت آئی خوبصورت عورت ہے اوہ آ دی ہے میں بھی جنتی تے میرا بندہ بھی جنتی اوہ آ دے تینو کی میں پتا تُو جنتی ہے تیرا بندہ بھی جنتی ہے آ دی ہے میرے تُو زیادہ حسین کوئی نہیں اس علاقے دے اندر تے میرے بندے تُو زیادہ کوئی کوڑا کوئی نہیں اوہ ماشاء اللہ بہو کوڑا ہے اندہ رنگ توید پچھلے پاس سر گئے تے میرا رنگ اللہ نے بڑا ہی پیارا بڑا ہے تے میں انہوں ویک ویک سبر کی تے اوہ میں انہوں ویک ویک شکر کی تے شگر کرنوانا بھی جنتی ہے تے سبر کرنوانا بھی کبھا ہلا رہا آکھیں لگی میری امینے میرے ابو نے جیڑا خامد میں نو لاب دیتا میں ساری عمر ہوں دے تے سبر کی تے میں تانا بھی نہیں مارے آر امہ تے ابو نو ایو رنگ اللہ بڑا ہوں جی میں ماشاء اللہ کارا کٹا ہوں دے ایو رنگ اللہ بڑا ہوں ایک شدادی توڑی بیٹری ہے تُزھی کارا کٹا میرے مطھیلہ چڑے ایک دن بھی اس عورت نے امی تے ابو نو بھی تانا نہیں مارے آر تے اللہ دے اگوی سبر کر دی رہی آن دی اے امام رادی سیب میرا فتوہ ٹھیک ہے امام آدھ ہے ٹھیک ہے آ دیئے میں ساری عمر انو بیگوے کے سبر کی تے اللہ جنت دے دا سبر والے آنو ان میں انو بیگوے کے شکر منائے اللہ میں انو خور دیتی دے دنیا دے اندر اے بھی جنتی ہے اے بھی جنتی ہے اسے جوڑے دے اندر بھی ساری عمر اختلاف نہیں ہوئے اے جی زدگی گزارو آئے مدان دا سدگی گزارن دا ام سلمہ بیوہ ہو گئی ابو سلمہ فوت ہو گئے آؤ سنو ذرا جہ دو فوت ہو گئے اے بڑا روئی بڑا روئی اتنا روئی اندر رونا ارہ بیت مشہور ہو گیا کہ ام سلمہ اے جی روئی ہے جی میں اندر تو پہلے کیسے دا خامد مرے یا ہی نہیں ایک دن میرے نبی اندھے گھر آگئے تذریعت کے لیے فرمایا اوہ ام سلمہ انہ کیوں رونی ہے اے جی لگ دے جی میں پہلہ بندہ تیرا ہی بہت ہویا ہے آ دیئے نئی نئی سوڑے آؤ میرے دے ابو سلمہ دے دین بڑے اچھے گزرے آن آ دیئے میرا بندہ بڑائی خوبصورت میرا رنگ ساورا تھی ساری عمر میں نوتا نانی ماریا میرے رنگ دا میں گوڑا چٹا تو دپکے رنگ والی ہے تھوڑا تھوڑا جی میں ہم شیڑوں لی ہے یہ جی میں نوسک دیتا ناماریا ہی نہیں میں کھا ویڈا لیا اورا تھی میرا بندہ بہت مٹھا آدمی سی بڑا حلیم بڑا بردوبار بڑائی حوصلے والا بڑا سابر تا میں ساری عمر اور دنہ گداری میں نو ایک دنوی اوڈنے اتنا نی ماریا بلا وجہ میں نلڑ پونی یہ میرا کیک سور ایک دنوی نہیں جدو غستہ آجاندہ تھی آدھا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں رکھتے نا دے بھی گزر گئے ایو ایک بندہ دنیا تھی اندر اگلے دنگی گزار گئے اورنو بندے سوٹے مار لیں دے آن اگلے دن بندے آجاندے آن یار معاف کر دے واندھا کوئی گل نہیں بندے پیسے لے کے چلے گئے انہوں پیسے نہیں دندے لوگ آدھا دے کہ فلا رشتہ دار تیرے آئے تیرے کرو پیسے لے گئے انہوں تنہوں واپس نہیں کیتے آدھا کوئی گل نہیں جے کس نے جاڑ کر لئی ہے اوہ اپے معافی منگنا گیا ہے آدھا نا بھگ معافی میں دے اپے معاف کر چلے آئے چلو کوئی گل نہیں امام ابن کیم رحمت اللہ نے کہند اوہ بندہ منو خواب چایا مرن تو بعد اللہ دے سامنے تیرا کی سلوک ہویا ہے اوہ بندہ آدھا اللہ نے جدو میں انہوں اپنے سامنے لے آندا تے اللہ آدھا اوہ میرے بندے ساری اومر لوگاں نوانا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی بدلہ نہیں دےنا تسی کوئی گل نہیں اللہ آدھا جا جنات چلا جا کوئی گل نہیں زیدگی تا ہے نا جی کبار ایسے ایسے بندے بھی آئے دنیا میں اوہ دیئے میں لڑ پوندی آئی میرا بندہ چپ کر کے سرانے تسر رکے پہ جاندہ تو اوہ دی معاف کر دے اوہ دا کوئی گل نہیں اون میں روما نہ تکیق نہ میرے نبی نے آکھا ایک دعا پڑی کر اللہ دنوں دے نالو چنگا سارا دے گا آدھی این نبی جی پڑا نہ پڑا گی کیوں ہندہ کلمہ پڑی دائیں اوہ دی گل منی دیئے میں پڑا گی تھوڑی گل منہ گی پر ایک گل سلو میرے بندے ورگا نہ مکہ میں نہ مدینے میں اوہ پڑھ دی رہی پڑھ دی رہی نبی دی تات کر دی رہی ایک دل میرے اللہ کیا اے میرے حبیب جی رب جلی کیا دارے اللہ دے جا میرے نبی آپ نے قیمتی پیراتے ٹور گے دکھی عورت دے گھر جا کنڈے کھڑکا کے انہوں پیغام دے دے نکا دا اللہ جی کم دا نکا کون کرے نکا ایسے غریبنی عورت نار دکھی عورت نار آئے آئے میرے اللہ کیا سنے یا تُس ہی کرنے نکا اوہ جو دو دروازہ کھڑکایا تے آدھیے غریب مادے بووے تے غریب مادے دیرے تے کون آئے فرمایا دروازہ کھول دے تیرے بووے تے چودہ تبکاندہ سردار محمد پاک آئے دروازہ کھولیا اوہ چمڑا رنگ رہی آئی اے کرو بار کر دی آئی گھر دے اندر ہی ویچ دی چمڑا چار پہی ڈا دی تھی میرے نبیان دے اوہ دعا پڑھنی ہے جی پڑھنی ہے اگے پھر خوش ہو جا اللہ دا پیغام آیا ہے کسے دا رشتہ پساد کیتا ماں میں آنے کسے اورہ دا رشتہ پساد کیتا چاچے آنے تاہ آنے پھوپی آنے ماسی آنے اللہ اللہ رشتہ دا رہی چھو تیرا رشتہ دے اللہ پاک نے پساد کیتا ہے اللہ دا جا میرا نبی ام سلمانہ نکاح کر لو پہلے تک صحابیہ سی آج اوہ امہات المومنین بن گئی اے دکھا دے ٹیم نبی دی اطاعت کرنی اے جنتی اورہ دی علامت بھی ہے جنت دکھ بھی ٹاڑ دیتے جنتی بھی بن گئی دکھ بھی ٹاڑ گئی ہاں جتے میرا نبی ہوئے گا جنت دے جتے امہ سلمانہ ہوئے گی جنت میں آئے کیا شان ہے کیا مقام ہے یہ لمبی تقریر ہے بڑے بڑے واقعات ہیں لیکن جو سنایا تجھے سنیں اللہ عمل دی تفیق ادا فرمائے اللہ عورتانو خام دی اطاعت اللہ دی اطاعت نبی دی اطاعت کرن دی تفیق نصیح فرمائے آخر داونا ان الحمدللہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ تعالی ورحیم و علیہ ورحیم انکا حمید المجید اللہم بارک لا محمد و علیہ محمد کما بارک تعالی ورحیم و علیہ ورحیم انکا حمید المجید اللہم اننا نسألوک بانکا انتا اللہ لا الہ الا انتا الہد سمد اللذی لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوا احد اللہم شو مرزنا ومرز المسلمین یا اللہ جتنے آئے سب دی حاضری قبول فرما اللہ سب دا سننا قبول فرما اللہ سن سننا کی عمل کرن دی توفیق تا فرما اللہ دکھیاں دے دو فرما پریشان بندے آنیاں پریشانیاں دے حل فرما اللہ مقروضانو کرز اتارن دی توفیق تا فرما اللہ بیمارانو شفائے کامل عادلاتا فرما اللہ جن دے گھر جو آن بیٹیاں بیٹیاں جلدی تو جلدی اچھے گھر نصیب فرما اللہ جو بیٹیاں اپنے گھرانو چلیاں گیاں ساری عمر سوریاں تا سکھ نصیب فرما اللہ جننا بیٹیاں سکھ مل گیاں انہا بیٹیاں نیک اولاد تا فرما اللہ جننا نولادہ مل گیاں ماں پہ اندھی فرما بردار بڑا اللہ جننا دے والدین زندہ نے عزت کر کر کے خدمت کر کر کے جنت کا ماں و ندی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہوگئے و ندیہ کبران و جنہ دیا کی آریاں بڑھا اللہ ایک وقت آئے گا سنو موت آئے گی کلم والی موت نصیف فرما قرآن والی موت نصیف فرما زندہ رکھیں سلامتے موتا و ایمانتے و سلاللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد و آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحم